جو گہوں والا یا طریقہ یا میڈیسن ہم دیں گے تو پہلی بات یہ جرور کہوں گا کہ ہمارے کونٹنٹ کے اندر یا ہمارے اس نسخے کے اندر یا ہماری دوائی کے اندر کسی انگریجی دوائی یا سٹیروائیڈ کی کوئی مطلب ایسی آنسک روپ سے بھی ایسا کوئی کونٹنٹ نہیں ڈڑا ہوگا جہاں مرجی جس مرجی لیب میں آپ ٹیسٹ کر با لیجی مسکار دوستو آپ کا بہانو سواصلہ کے اندر میں بہت بہت سواغت دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں اسے قریب پہ دھیان پور بک سنی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں سائٹ کا سروائیکل سپونڈلائٹس ایل فور ایل فائیو ایس بن کے علاج کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایل فور ایل فائیو اور ایس بن جو ہے جہاں بھی جتنے بھی میں نے مرجیوں کی کول آتے ہیں یا بڑ سائب میسیل کرتے ہیں یا کومنٹس آتے ہیں تو ایل فور ایل فائیو ایس بن لیکن دوستو ایک اس میں بڑی بچیتر بات ہے جو سائد آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میں میں بتاتا ہوں ڈسک میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایل فور ایل فائیو میں کیونکہ یہ جو پانچ منکے ہیں نمبر کے جو پانچ برٹی براز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سائیکل کی طرح چین کی طرح کام کرتے ہیں جیسے ہمارا آگے کی طرف جھکنا یا پیچھے کی طرف مڑنا یا دائیں گھومنا تھوڑا یا بائیں گھومنا یہ ان پانچ برٹی براز کے اوپر نربر کرتی ہیں اب ڈسک کیا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے یہ میرا ہاتھ ہے یہ پیٹھ ہے اور یہ ہمارا اگلے والا حصہ ہے تو اس میں ایک انتریام ہوتا ہے اور ایک بہائی ایام ہوتا ہے تو بہائی ایام میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جیسے سپائن ہے یہ ریڑ کی ہڈی کا منکہ جو آگے کی طرف یعنی کی باہر کی طرف خسک جاتا ہے اور انتریام جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو منکہ ہے وہ اندر کی طرف دھس جاتا ہے اور اس میں کیا پہچان ہے بڑے گوھر سے سنیے دوستو اس چیز کو کوئی نہیں پکڑ پایا ہے نہ پکڑے گا میں آپ کو ایک بڑی خاص جانکاری دینے جا رہا ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ اگر جس کی باہر کی طرف منکہ خسکا ہو بیٹی وراز خسکا ہو تو وہ کیا کرتا ہے اگر وہ پیچھے کی طرف اکڑ کر چلے ایسے جیسے ایسے پیچھے کی طرف اکڑ کر چلے تو اس کو آرام آتا ہے یا پیٹ کے بال وہ لیٹ جاتا ہے اور تھوڑا پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو اس کو آرام ملتا ہے لیکن آگے کی طرف مڑنے سے یا جھکنے سے اس کو بہت زیادہ خلیف ہوتی ہے اور جو انتریام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ منکہ جو ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے اور جیسا ہی وہ آگے کی طرف جھکتا ہے تو کیا ہوتا ہے منکہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی باہر آتا ہے دوستو بہت سارے آپ نے ایک ایزمپل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں سبھی ماتاوں بہنوں بھائیوں سے یہ نبیدن کرنا چاہوں گا کیا لائک والا بٹن ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیے یہ بہت ہی گمبھیر بیسے ہے اور گمبھیر بماری بھی ہے اور آدھی دنیا آدھی سے جا تو اس نے لگڑی کر رکھی ہے تو میں چاہتا ہوں دوستو کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اب جیسے آپ نے ایک چھوٹا سا ایزمپل دیتا ہوں جیسے آدمی آگے کی طرف جھکتا ہے تو جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے جیسے آدمی آگے کی طرف مڑے گا تو ہمارے ایک ایک منکے کو آپ اس کو چھو سکتے ہیں اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن جیسے آپ پچھلی طرف مڑیں گے جیسے پچھلی طرف آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا جو بڑٹی براز ہیں وہ اندر کی طرف چلے جائیں گے تو جیسے آپ باہر ایسے کریں گے تو بڑٹی براز جو ہے وہ باہر کی طرف آئے گا اس لیے جس کو اندر یام سلپ ڈسک ہے تو وہ ایسے جھک کر چلے گا تو اس کو کیا ہوگا آرام محسوس ہوگا بہت سارے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے لوگ جو جھک کر جن کو درد ہے وہ جھک کر چلتے ہیں اور کچھ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ پیچھے کی طرف اکڑ کر چلتے ہیں وہ یہی کارن ہے کہ ان کو بہر یام یہ ڈسک پرولم ہے اور جو آگے کی طرف جھک کر چلتے ہیں اس کو انتریام بولتے ہیں یعنی کی اس کی منکہ جو ہے بڑٹی براز وہ اندر کی طرف دھسا ہوتا ہے اب ایل فور سے کیا ہوتا ہے ایل فور سے دو میجر پرولم ہوتی آدمی کو ایک تو نمبر ون سائٹ کا آپریشن کروا چکے ہیں اس چیز سے جونج رہے ہیں یا تو آدمی یا کرکر کرانا یا پھر جب کئی بار آدمی اس بڑٹی براز کے چوتھے منک کے اوپر چوپ ہے یا اس کا آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کو حساب لیٹن کا چلتا کی ہو گئی ہے وہ سینس لیس ہو جاتا ہے میرے بھائیو میں سبھی سے نویزن کرنا چاہوں گا کہ لائک والا بٹن بھی ضرور دوائیں یہی حساب مطلب ایسا ہی جو ہمارے اوپر والے سروائیکل کے جو سات بڑٹی براز ہیں ان کا حساب ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا بڑٹی براز فشل گیا ہے اور وہاں سے کیا ہوگا درد کی اقارن وہاں سولنگ ہو جاتی ہے اور سولنگ کیا ہوتا ہے آپ کا جو نربل سسٹم ہے اس میں سولنگ ہوتی ہے اور جو سولنگ کی اقارن وہاں بلڈ سرکولیشن جو ہے جتنا بھی اس بڑٹی براز سے سبندیت ہے بہاں بہاں وہ پرولم کریٹ کرے گا اب آگے آپ کا برٹی براز کا پانچ میں مرکہ تو پانچ میں مرکے میں کیا ہوتا ہے جیسے ان میں ٹانگوں میں درد گھٹنوں کا درد پیڑلیوں میں درد یا پیروں کے طلبے میں درد پیروں کے پنجوں میں درد پیروں کے انگلیوں میں درد یہ پانچ میں مرکے کی سب سے بڑی یہ ہے اور جو ایس ون ہے وہ جیسے ہم پیچھلے نتام بولتے ہیں ان میں ہپس میں اس کو درد ہوتی ہے تو ایکچلی ہے سینٹر پوائنٹ ایک دوستو کیوں بولتے ہیں کہ ہمیں رنگ نہ ہیں کوئی بولتے ہیں ہمیں ان ٹانگوں میں جیسے مسل کریمپس ہو جاتے ہیں یا مطلب جیسے دردیں رہتی ہیں مسل میں وہ کے اندر وندو ایک ہی ہے اور لیکن ہم جڑ گھنٹے ہیں ان ٹانگوں کو لیکن جو اصلی وجہ ہے وہ سپائن سے ہی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ٹیٹمنٹ سروائیکل کا بھی وہ ہی ہے وہ ہی پائل وہ ہی میڈیسن اور وہ ہی جو ہے وہ سلیو ڈسک کا ٹیٹمنٹ ایک ہی ہے اب ایک چیز بتائیے کہ بیچ میں رہ گئے آپ کے تھورس سکھ کے بارہ منکے تو بارہ منکے وہ کیا ہیں وہ بھی مومنٹ کرتے ہیں لیکن ان میں پراؤلم نہیں ہوتی ہے وہ نہیں فیسلتے ہیں وہ کیوں اس کی بجائی یہ ہے کہ ہمارا پیٹ کا ایریا جو اگلا ہمارا جو اسٹھی پنجر ہے جو ہمارے ریبز ہیں وہ اس سے کسا ہوا ہے اس کر کے وہ فیسلتے نہیں ہیں اور یہ جو ہمارا کمر کا حصہ ہے وہ آگے پیٹ ہے تو وہ اکیلے ہی سٹینڈ پر ہے آگے پیٹ ہے جیسے یہ دیکھئے یہ مانیہ سپائن ہے اور آگے پیٹ ہے تو اس کو یہ بیٹ لینے کیلئے ایسی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے اس کر کے ہمیں یہ جو ڈسک پراؤلم میں ہو جاتی ہے ادربائج یہ ہمارا یہ اسٹھی پنجر یہ پسلیاں نہیں ہوتی تو تھورسک اس کے بارہ منکے ہیں ان میں بھی پراؤلم ہونی تھی تو آگے کسا ہونے کے کارن بہت ڈیفینسیو رہتا ہے تو دوستو میرا سبی بھائیوں سے نبیدنے رہے گا لائک بولا بٹن جھوڑ دبا دیں دوستو بات تو یہاں تک کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک منکے کا آپ کو پورا پورا بشتری طروب سے بتا دوں کہ کون کون سے آنگ سے سبن دیتا ہے اور وہ کیا کیا پراؤلم کرتا ہے بتاؤں گا دھیرے دھیرے کر کے کیونکہ ویڈیو لمبے چل جاتے ہیں میرے بیسے ہی تو دوستو بات اب آتی ہے گیہوں کی تو یہ دیکھئے دوستو میں نے اتنا عمر میں تضربہ کیا ہے اور اتنے سارے کیس میں اب ہینڈل کر چکا ہوں تو آج تک مجھے ستر اور اسی پرسینٹر جو ریزالٹ ہے وہ جو میں نے انڈوس کے پہلے بتائے ہیں ان سے ملا ہے بہت سارے لوگوں کے آپریشن جو ہیں وہ رک گئے آپریشن سے مطلب ان کے رک گئے یعنی کی آپریشن سے بچ گئے اب یہ جو بیس اور تیس کی ریزو ہے جیسے میں نے بتایا کی ستر اسی پرسینٹر جارٹ ملا ہے اب بیس اور تیس کا جو رہ جاتے ہیں وہ کون سے ہیں وہ وہی کیسز ہیں جو انتریام اور بہی آئیام سے جڑے ہیں تو اگر میں نے ایک اگر میں تو میں صرف تاہو کہ اگر جس کو جرورت ہے وہ پانچ پرسینٹ ہی ایسے کیس ہوں گے جن کوپریشن کی جرورت ہو ادرباج نہیں ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں صرف ایکسیڈنٹل کیس جو ہیں بہاں کسی کو بہت زیادہ دکت ہو گئی ہے تو بہاں ایک آپریشن لاجمی بڑھ جاتا ہے کہی بعد لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں میں نے بہت سارے کیس اٹینڈ کیے کہ آپریشن کے بعد بھی دو دو سال ہو گئے بستر پر پڑے ہوئے لیکن ہم نے جو ٹریٹمنٹ کیا ہم نے جو بتایا گھیلون اس کے اس سے فائدہ ہوگا تو دوستو بات کر رہا تھا میں گیہوں کی اب گیہوں سے جو پروسیس ہے دوائی بنانے کا چھوٹی سی چیزیں کوئی سائد کوئی بسپاس نہیں کرے گا گیہوں سے جو دوائی تیار ہوتی ہے اس میں دو تین ایٹ میں ڈلتی ہیں اور تو دوستو بتانے کو بتا سکتا ہوں میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤنا لیکن وہ آپ سے بنے گی نہیں اگر آپ اس دوائی کو ٹھیک ڈنگ سے نہ بنا پائیں تو دوستو پھر فائدہ نہیں ہوگا کوئی آپ بولیں گے کسی نے یوٹیوب کیوں سے بکباس کر دیا ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بھائی بہن ڈسک پرولم سے ایک ہاتھات ہو چکے ہیں کہ یہ پرولم کیا ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو سکتی ہے تو دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا جب بات جو ہے بہت پنی جگہ پھٹ آ گیا میں نے ڈالنا تو آج ویڈیو کوئی اور تھا ناڑی کے اوپر آپ کو ناڑی گیان دینا تھا لیکن اس کو میں نے نیکسٹ یا دوسری یا تیسری نمبر پر لے جا رہا ہوئی تو ناڑی کا گیان بھی آپ کو کرائیں گے تو بات جو ہے جب آپ بات کو ختم کر لیں گے اور ایسی چیز رکھیں گے بوڈی کے لیے تاکہ آپ کے اندر بات کا نام و نسان مٹ جائے گا آپ کو کبھی ڈسکری پراؤلوم ہوگی ہی نہیں کیونکہ آپ کو جیسے آپ مان لیا آپ نے کسی میڈیسن کا چار منٹ ٹریڈمنٹ کر لیا اب بلکل ٹھیک ہو جائے لیکن تین منٹ کے بعد آپ کو پھر وہی پراؤلوم ہو جائے کیوں؟ کیونکہ بات وہ پھر آپ کے اوپر خابی ہو گیا اور اس نے آپ کو گرس دیا تو ہم نے اس چیز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے وہ ہم نے گھری اڑا دینا ہے جہاں یہ ایسے بات والے جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں کھائیں گے بھی لیکن ہم ایسا کوئی نسخہ ساتھ میں جرور لگائیں گے کہ آپ کو کبھی ڈسک پراؤلوم یا سائٹ کا پراؤلوم یا سروائیکل سپونڈلائٹس کی پراؤلوم ہو تو دوستو ایک چیز اور کہوں گا کہ یہ جو گہوں والا یا طریقہ یا میڈیسن ہم دیں گے تو پہلی بات یہ جرور کہوں گا کہ ہمارے کونٹنٹ کے اندر یا ہمارے اس نسخے کے اندر یا ہماری دوائی کے اندر کسی انگریجی دوائی یا سٹیروائیڈ کی کوئی مطلب ایسی آنسک روپ سے بھی ایسا کوئی کونٹنٹ نہیں ڈڑا ہوگا جہاں مرجی جس مرجی لائے میں آپ ٹیسٹ کروا لیجی تو اسے کے ساتھ دوستو ممشکار آپ کا بہت بہت دنیا بات